گھر پہ گیا تو بیوی بولی چار سال شادی کو ہو گیا ابھی تک بچہ نہیں ہو رہا دیکھو ہماری پڑوسن تھلا بابا کے پاس گئی تھی دیکھو بچہ ہو گیا چلو مسجد میں جا جا کے تھک گئے ہو اب ایک بار ہماری پڑوسن جس بابا کے پاس گئی تھی اسی کے پاس ہم بھی چلتے ہیں اور گیا بابا کے پاس بابا تیرے در پہ آیا ہوں تو جھولا جھولی بھر کے جاؤں گا ورنہ مر کے جاؤں گا جو اس حال میں مرا وہ نہیں اللہ بھی راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی یہ نہیں چلے گا صرف اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں یہ ہے توحید ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے بدوی تھے عرابی تھے دیاتی تھے کہ اللہ کے نبی میں دور سے آیا ہوں اور دور جانا ہے اپنا کام ہو گیا سوچا جاتے وقت آپ سے مل لو اللہ کے رسول مجھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچنا ہے کیونکہ جنگل میں خطرہ ہے جنگلوں سے گزروں گا اگر سورج غروب ہو گیا اور سورج غروب ہونے سے پہلے اگر میں گھر پہ نہیں پہنچا تو جنگل کے خطرناک جانوروں کا در ہے کہ ہی وہ ہمیں پھار نہ دیں چیر نہ دیں اس لیے میں جا رہا ہوں اپنے گھر کی طرف مجھے مختصر نصیحت کر دیجئے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس پر میں عمل کر رہا ہوں اب اللہ کے رسول کی عقل مندی دیکھئے آپ نے سوچا کہ آدمی دور جائے گا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے گھر پہنچنا ہے اب وہ مولانا جرجیس کی طرح دو ڈھائی تین گھنٹے کی تقریر نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول اس کے ساتھ میں اور اتنی دور سے آئیت بیٹھو بیٹھو سب سے زیادہ شائر لوگ جو ہوتے ہیں وہ پکاتے ہیں لوگوں کو وہ سمجھتے جیسے ہم فالتو ہیں اب وہ جانا چاہ رہا ہے ایک شیر اور سنو میرا اب وہ شیر سنا رہا ہے اب وہ تاریخ تھوڑا سکر دیا ماشاءاللہ شیر بہت اچھا ارے بیٹھو ایار ایسے تو ہمارے پاس دس پندرہ شیر ہیں اور سنا رہا ہے ارے سنو بیٹھو ایار چائے بلا کر دو چائے دینا ملائی مار کے چائے بھی پلا رہا شیر بھی سنا رہا اللہ کے رسول نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جانتے ہیں دانش مند ہیں اقل مند ہیں مسلحہ کا تقاضہ ہے اس وقت اس کو گھر جانا ہے سورج جوبنے سے پہلے گھر پہنچنا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے تو آپ نے اتنی مختصر نصیحت کر کے اس کو رخصت کر دیا کہ آپ جنگ رہ جائیں گے اللہ کے نبی نے کہا تم جا رہے ہو جاؤ اللہ کرے کہ تم شام سے پہلے سورج جوبنے سے پہلے خیر و آفیت کے ساتھ گھر پہنچ جاؤ لیکن راستے میں یاد رکھنا ایک ہی نصیحت میں کر رہا ہوں جب سوال کرنے کی ضرورت آ جائے تو صرف اللہ سے سوال کرنا اور جب کوئی چیز مانگنے کی اور مدد طلب کرنے کی ضرورت آ جائے تو صرف ایک اللہ سے مدد طلب کرنا حدیث کی دوسری کتابوں میں لکھا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوڑ جائے جوتے کا طلبہ بھی اگر ٹوڑ جائے تو وہ بھی ایک اللہ سے مانگنا کسی غیر کے سامنے ہاتھ مک پھیلانا یہ مقتصر نصیحت کر کے اللہ کے رسول نے اس کو رخصت کر دیا تو مماتا لا يشرف باللہ شیعن جو اس حال میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا تو وہ جنت کے اندر جائے گا یہ جنت میں جانے کے راستے ہیں کتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے جس کی زبان سے آخری جملہ نکلا اور نکلتے ہی وہ مر گیا یعنی اس مرض الموت میں مبتلا ہے اور آخری جملہ مرنے سے پہلے اس کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ ہو گیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو ایکسپائر ہو گیا ڈیتھ ہو گئی اس کی انتقال کر گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پر اس کا انتقال ہوا اس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا دخل الجنہ وہ کہاں جائے گا جنت کے اندر داخل ہو یہ راستے ہیں جنت میں جانے جن کے لئے ہم بھیجے گئے اس دنیا میں ان راستوں پر چلو اللہ کے نبی مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ چند صحابہ ہیں اور آپ نے گشارہ کیا اور اندر چلے گئے حجدے میں آپ نے فرمایا میری امت کے میری امت میں سے ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے میری امت میں ستر ہزار افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے اللہ ان سے کوئی حساب و کتاب نہیں لے گا ان کی شگلیں دے گا اور فرشتوں کو اندر دے گا اوہ فرشتوں ان کو جنت میں لے جاؤ فرشتوں ان کو جنت میں داخل کر دو ان سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا یہ کہہ کر اللہ کے رسول حجرے میں چلے گئے صحابہ آپس میں سوچنے لگے پتہ نہیں کون لوگ جنتی ہوں گے ہم ہوئے کے نہیں ہوئے ان خوش نصیبوں میں ستر ہزار لوگوں میں میرا شمار ہوگا کے نہیں یہ تو شاید ان لوگوں کے بارے میں آیا ہے جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے ہوں گے اور اسلام ہی پر جن کا انتقال ہوا ہوگا ہم تو پہلے کافر تھے بعد میں اسلام لائے ہیں اس لئے ہم لوگ اس میں شامل لیں تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی حجرے سے نکل کے آئے تو آپ نے فرمایا شاید تم لوگ کنفیوز ہو شبے میں ہو ڈاؤٹ فل پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا ستر ہزار لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ کنفیوز ہیں پتہ نہیں ان میں ہم ہیں کے نہیں ہیں اس لئے ہم لوگوں کو شک ہے تو اللہ کے نبی نے کہا سنو یہ ستر ہزار لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے کون ہوں گے نوجوانوں ذرا سوچنا ہے جو اللہ کے رسول نے پہچاند بتائی ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کی جانے والے لوگوں کی کیا ان میں ہم ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارا کنفیوز انظور کرتا ہوں پہلا شخص کون ہوگا دوسرا کون ہوگا تیسرا کون ہوگا چوتا کون ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے لوگوں میں پہلا آدمی ہوگا اللہزینہم لا یتطیرون بخاری شریف کے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلا شخص وہ ہوگا جنت میں جانے والوں میں جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا اللہزینہم لا یتطیرون جو بدشغونی نہیں لیتا ہوگا برا فال نہیں لیتا ہوگا بدشغونی بدشغونی جانتے ہیں آج کون سا دن ہے منگل ہم نے کوئی کام کیا بدھ سے لے کر سموار تک بہت پروفٹ ہوا میرا کاروبار خوب کامیاب ہوا لیکن جیسی منگل کا دن آیا مجھے لاکھ دو لاکھ کا نقصان ہو گیا چلو کاروبار ہے کبھی گھاٹا کبھی نقصان لگتا ہے پھر ہم نے بدھ سے کام شروع کیا پھر سموار تک بہت فائدہ ہوا پھر دوسرا منگل آیا پھر لاکھ دو لاکھ کا نقصان ہو گیا مجھے یہ مائک آواز کیوں کر رہا سیٹی والا ہے مائک کو سامواز کیا مائک کو سامواز کیا پھر ٹیپ مر دیا بتائیے یہ لوگوں کی وجہ سے بہت تقیت ہوتی ہے دیکھئے یہ کیسا لگ رہا ہے لگ رہا جیسے عورتوں کے جو بال ہوتے نہیں ہیں بلکل الجھے ہوئے بلکل ایسا لگ رہا ہے چلیے ٹھیک ہے آپ کا بلکل